قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ مِن سُؤَالِ وَاخْتِيَانِ کاروبارت کو چلانے کے لئے پبلی سیٹھی پوری طریقے سے کرنا پبلی سیٹھی اس کی وہ کی نہیں اس کام کا تجربہ ہے نہیں کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے اور الزام کس پر ڈالتے ہیں کسی نے کچھ گورہ کبھی نہیں الزام ڈالے گا گورے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا وہ سر جوڑ کے بیٹھے گا یہ فالٹ کہاں سے اس کو دور کرنے کی میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے کچھ چند سال پہلے خلا میں سائنس دانوں نے ایک راکٹ چھوڑا تھا دوبارہ سے کہیں مرریخ مرریخ پہ کریں ان کے لئے تو کوئی انڈا موڑا اور یہ ایسے مرریخ ایسے ہی ہو گئے ہیں آج کل چاند پہ جا رہے تھے یا مرریخ پہ یا کہیں خلا میں کچھ سائنس دان جا رہے تھے کئی سال پہلے کی بات ہے وہ تباہ ہو گیا تھا راکٹ ہم نے بھی اس وقت دیکھی ان کی وہ ویڈیو تھی تو اس میں خبر ہی آئی تھی کہ اب جب تک اس راکٹ کے تباہ ہونے کی رپورٹ سامنے نہیں آئے گی کہ کیوں تباہ ہوا سائنس دانوں کو خلا میں بولو بھائی نہیں بھیجے جب تک یہ سامنی ہوا کیوں تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ مسلمان سائنس دانوں کے ساتھ ہوتا جن کے دین نمازی بھی ہوتے وہ کہتے کہ کسی نے کچھ بولو بھائی کر دیا لہذا دوبارہ بھیجو سورہ یاسین کا ختم کروا کے بات ہے اور مزید پچیس تیس سائنس دان سورہ یاسین کی برکت کے ہم منکر نہیں ہیں لیکن اللہ نے دنیا کو کس سے جوڑا ہے لڑکیوں کی گھر میں ٹینشن وہ ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں مسئلہ یہ کہ عمریں زیادہ ہو گئی اور رشتہ ملنی رہا کسی نے کچھ اب بھائی فالٹ دیکھو کہاں ہیں میاں نے مار مار کے بھرکس نکالا وایا بیوی کا ہے بھائی وہ ذہنی ساس کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی اب آج ریپورٹ آئی یہ بیان کا ٹاپک چین نہ ہو جائے ایک گھر کی ریپورٹ آئی میں اس لیے بتا رہا ہوں کسی کے گھر کا راز فاش کرنا آپ کوئی پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ لیکن بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک اکلوتی بہو اگر کہی چلی جائے دو چار دیور اور بھی مزید خاندان بہو صبح ان کے کھانے بنا رہی ہے سب کے دوپہر لنچ بھی رات کا ڈینر بھی اور اگر بھائی یا بہن میں سے کوئی شادی شدہ رہنے کے لیے آ جائے تو روزانہ ان کے کھانے بھی کون بنا رہی ہے میں نے ان سے کہا یار اگر ایک دن کے لیے کوئی بھابی آ جائے کہیں سے چلو ایک دن تو خدمت کر بنتی ہے آگے پڑ گئی ہے پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کیا کریں خود پکائیں خود کھائیں بھائی تو وہ سارا کس پہ تو وہ تو پاگل ہوگی نا تھوڑے دن میں جب اس کو ڈپریشن ہوگا تو پھر پتہ کیا کریں گے کام کا وہ جھلکہ نہیں کریں گے کام کا وہ جھلکہ نہیں کریں گے پھر بولیں گے ہماری بہو کو یا شوہر بولے گا میری بیوی پہ کہ کسی نے کچھ کیا کیا کوئی جادو وادو کر دی پھر وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس روحانی عامل کے پاس وہ کمبخت بے غیرت بے شرم انسان عورتوں کا بنیان سونگے گا صحیح ہے نا وہ بنیان لے جا کے دیتے ہیں اس کو وہ سونگ کے بولے گا کہ اس پہ جادو ہے پھر کمیزیں ناپے گا یوں کر کے بالشوں میں ڈرامے وازی ناپ کے بولے گا یہ چھوٹی ہے آدھا بالش ہوڑی اس کے جادو وادو ہے یہ پاگلوں کے لیے دین میرے بھائی نہیں آیا اس کی وجہ دیکھو کہ کیوں ڈپریشن میں جا رہی ہے جب بھی کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی فالٹ عورت اگر پاگل ہوتی ہے نا نفسیاتی یا تو شوہر کا قصور ہے یا باپ کا قصور ہے یا ساس نے کیا ہے اس کو یا نندوں نے کیا ہے یا جٹھانیوں نے اس کے علاوہ عورت کو پاگل کرنے والا مارکیٹ میں اب تک پیدا بولو بھائی کیونکہ عورت کا واسطہ ہی نہیں سے پڑتا ہے میرے پاس کوئی بھی پاگل عورت بیچاری کا فون آئے میں کہتا ہوں یا تو بھائی ساس کا مسئلہ ہے یا شوہر کا ایک میں فالٹ ہے یہ دونوں صحیح ہیں تو سوسر صاحب میں کوئی گڑھ بڑھ ہوگی یا نندوں اور شوہر کی بہنوں کو نند بولتے ہیں اور جٹھانی کس کو بولتے ہیں بڑے بھائی کی بڑے والے چھوٹے والے کی کوئی نہیں بول سکتے وہ دیورانی ہوتی ہے تو خیر جس کی بھی نیا نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانی ہے جٹھانی ہے میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے یہاں سے یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوئے سب کو تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس فالٹ کی یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے یہ بھی کیا ہے دپریشن میں جانا ایک دلیل ہے کس بات کی کہ یہ ٹینشن میں ہے اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی کہ کوئی اس کو ٹینشن کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی ساری بلی جادو ٹونے فلا نے کرتی ہم بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے انہوں نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میں نے کہا اس بچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے اس کی اپنے مسائل ہیں اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا دپریشن میں تو یہاں تو بے روزگاری ہے سمجھ میں آرہی ہے بات زیادہ تر کیا ہوتی ہے بے روزگاری روزگاری نہیں مل رہا ہوتا بچارہ سڑکے ناپتے ناپتے یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے بیوی سے بھی تانے بھارت بھی تانے ٹھیک ہے نا پان گھٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے 99.9 فیصد یہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دین جو نازل ہوا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اقل والوں کے لیے ہے پاگلوں بے وقووں کے لیے نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ ان کو تو ہمارے حضرت جو تھے نا بڑے ذہین تھے وہ فرمائے کرتے تھے جس بزرگ کے بارے میں لوگ یہ کہنا ہے اتنا نیک ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے کیا ہے پاگل ہے ٹھیک ہے نا اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے حقیقت میں وہ کیا ہے کیونکہ جس کو پاگل کہہ دیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا جس کو پاگل کہہ دیا وہ نہیں ہو سکتا وہ کچھ بھی ہو سکتا میں نہیں کہہ رہا وہ گناہگار ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا نیک ہونے کے لیے دماغ کا ہونا ہاں پھر یعنی اقل مند ہونا ضروری پھر اقل مند ہوگی دو قسمیں بڑے ڈیڑھ اشیار بن کے بیدینی کی طرف جاتے ہیں کچھ دین کی طرف آتے ہیں لیکن اقل کا ہونا اگر اقل نہیں ہے تو آپ پھر روحانی تعویز گنڈے فلیتے پلیتے ان میں زندگی برباد کرو اور انہی لوگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو انہی کو بکرے شکرے بھی دے دیا کرو دمبے بھی انہی کو کٹ کے دیا کرو اور زندگی انہی میں کیا کر دو برباد حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا